حقیمت دے کہ اس طرح کی ازادی لینی تھی تو وہ بہتر تھی ہمیں پناہ دو تھا کہ یہ گورے ہیں ہم پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ان کے خلاف ہم ازادی لینے پیچھے اپنی شکل والے گورے بری نیت والے یہاں پر چھوڑ کے چلے گے دو خاندان پوری دنیا میں پاکستان کے نام کو بدنام کرنے میں ان دو خاندانوں کا نام ہے ان دو خاندانوں کا قصور ہے تم کس غیر ملکی اجنڈے کے اوپر آئے ہو وہ سامنے رکھو تاریخ جب لکھی جائے گی تمہیں ننگا کرے گی کہ پاکستان صحیح سمت میں جا رہا تھا اور تم لوگوں نے ایک برونی سادش کے ذریعے پاکستان کو دوبارہ سے کشکول اٹھانے والا ملک بنا کے رکھ دیا ہے پاکستان کی غریب اباہم کا نہیں سوچا اپنی اولادوں کا سوچ ہے اپنی کرپشن کی کمائی کا سوچ ہے ملی لنڈرنگ کا سوچ ہے اپنے کیسس کا سوچ ہے کیاپ کو می اسمبلی کے اندر انہوں نے یہ ایبنمنٹ کی کہ غریب آدمی مشکل میں اس کے لیے کچھ ترمیم کرتے ہیں کہ اس کو ریلیف کیس طرح سے ملے گا گناہ بکشوانے کے لیے نے آپ کی طرح میم کیے ایف ای ای کے افسروں کو فارغ کر دیا ہے کئی دنیا میں نہیں گئے کئیوں کو دنیا سے بہت قابل تھے تم تو بہت کچھ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑی تجربہ کا ٹیم ہے آئی ایم ایف او ورڈ بینکو ایشن ڈیولمنٹ بینکو ان کو پتہ ہے کہ وفاق میں بیٹھے ہکمران چور دک ہوئے انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے ملک کا بیڑا گھر کیا پچاسے سے لے کر سن دو ہزار تک اور اس کے بعد آج سے لے کر اٹھارہ تک اس ملک کی دولت لوٹی ہے ان کا علاج بہر ہے ان کی اولادیں بہر ہے ان کا کھانا پینہ بہر ہے قریب آدمی جس کو دو وقت کی روٹی چاہیے تمہارے دور کے اندر وہ بھی بھوکھی مر رہی ہے اور تمہاری اولادیں اور وہ کھربر پہ کھا کے بھی ڈکار نہیں مار رہی ہیں وفاقی حکومت کٹ پتلی ہے عوام کی نمائندہ نہیں ہے یہ امریکی نماز حکومت ہے